تیجارہ ودایق بابا بالکنات شاہ پورا ہے یہاں خوجاوالا استد بھاجپا کے پردان کاریلے میں بھاجپا نے تا اوپین یادو کے نیترت میں بھاج اپا کاریکرتاؤں نے بالکنات کا جوردار سواگت کیا انہوں نے مالیار پنکر شوالوڑا کر اور ماں سرسوتی کی چتر بھیٹ کر ان کا سواگت کیا ودایق بابا بالکنات نے کاریکرتاؤں کو ایک چھوٹھو کر آگامی لوگ سبا چراؤں میں بھاج اپا کی جیت سنشت کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے کہا دراصل بابا بالکنات شیرپور گاؤں میں ماں سرسوتی کی مورتی کی پران پرتشتہ کاریکرم میں شرکت کرنے پہنچے تھے پترکاروں کے یو سی سی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بابا بالکنات نے کہا کہ یہ قانون پورے دیش میں لاغو ہونا چاہیے دیش میں جرد ہے اس کی آنے والے سمیں اور دیش کے یواؤں کی بھوشے کی ضرورت ہے کیونکہ جس پرکار سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آبادی کے حساب سے سنسادن بھی ہونا چاہیے آبادی کو روکنے کا کام بھی کرنا ہوگا دو بچے تو سب کے پریابت ہوتے ہیں ہمارے سماج میں تو سبھی دو بچے ہی رکھتے ہیں اسی بھاو سے دیش کے سبھی سماج کو بھی آگے آنا چاہیے اور دیش کے وکاس کو آگے بڑھانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کون بھی لوگ ہیں جو اس کا روت کرتے ہیں ان کا دھے کیا ہے کیا مانسکتہ ہے ان کی دیش کی وکاس اور ضرورتوں کو پورا کرنا ان کا دھے ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا ویرود نہیں کرے گا اس دوران بڑی سنکھیا میں بھاج اپا کارے کرتا موجود رہے راجستان کی چنتہ کرنے کے بھاو سے کہ آنے والے سمیں میں اچھا وکاس ہوگا اچھی پرشاشنی بیوستائیں ہوں گی اچھی کانون بیوستائیں ہوں گی اور ہمارے دکشناتن دھرم سنسکرتی اور دیش کے سبھی لوگوں سبھی ورک کے لوگوں کے سمان کے ساتھ میں راجستان بردیش آگے بڑھے گا اور اس طرح کا کانون کیونکہ دیش میں آج دیش کی ضرورت ہے سب چیزوں کی آنے والے سمیں کی ضرورت آنے والے یوہوں کی بہوشے کی آو سکتا ہے کیونکہ اس پرکار سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور آبادی بڑھنے کا مطلب ہے کہ اتنے دیش میں سنسادن ہونے چھئے تو ہمیں اس پرکار سے آبادی کو روکنے کا بھی کارے کرنا ہوگا اور دو بچے تو سب کے پریابت ہوتے ہی ہیں اور آج کل ہمارے سماز میں سب کے دو دو بچے ہی ہیں تو اسی بھاو سے سب لوگوں کو اس بھاو سے بھی سوچھا سے آنا چھئے میں تو کہتا ہوں سبھی سماز کے لوگوں کو سوچھا سے آنا چھئے اور دیش کے وکاس میں اور آگنے والے سمیں کی دیش کی ضرورتوں کو پورا کھر